ایسی کونسی غلطی ہے کہ آپ پریمیم پرائز بونڈ بائے تو کر لیتے ہیں لیکن خورا اندازی میں شامل نہیں ہو پاتے تو دوستو اگر آپ پرائز بونڈ میں انٹرسٹڈ ہیں خاص کر کے پریمیم پرائز بونڈ میں جس کا دورہ شروع ہو چکا ہے تو آپ کو کچھ اصول اپنا نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ بیرر پرائز بونڈ کی طرح مارکٹ میں جائیں اور پرائز بونڈ کبھی بھی بائے کر لیں آپ کو کبھی بھی اصل اپ ڈیٹ بینکرز حضرات نہیں دیں گے انہیں میں آج ایک اہم معلومات دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں جو شاید ان کو پاکستان دھر میں کوئی بھی نہ دے اور یہ لیٹس انٹرومیشن کو جو ٹیکنیکلی اعتبار سے آپ کو شاید پانچ سے دس سال بعد پتا چلے اگر آپ پریمیم پرائز بونڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے جا رہی ہے میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس صاحب ویڈیو بسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو کرپٹو کرنسی پرائز بونڈ گولڈ اور دیگر کاروبار کی دنیا بھر میں ہوتی ہوئی ہر ایکٹیوٹی اور ایپ اون لائن انڈنگ سے جڑے سکیمز کی الیٹ آپ کو ملتی رہے بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو لیٹس پوز آپ نے پریمیم پرائز بونڈ بائی کر لیا آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اب اس جو قرآن دازی آ رہی ہے اس میں میں آرام سے شامل ہو جاؤں گا اور آپ کا انام لگنے کی آپ کو امید بھی لگ جاتی ہے جو کہ لگنا جائز بھی ہے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو انویسٹ کرنے کے بعد انسان میں امید جاگ جانا ایک نورمل سی بات ہے ایک فطرتی حملہ چاہے میں کیوں نہ ہوں میرے اندر بھی یہ تمنہ جاگے گی کہ اب میں قرآن دازی میں شامل ہوں گا لیکن ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پریمیم پرائز بونڈ ایک اصول کے مطابق بائی کرنا پڑے گا جیسے کہ بیرر تو آپ مارکٹ میں جا کے کبھی بھی یعنی کہ ڈرا کے ایک دن پہلے بھی بائی کر لیا کرتے تھے تو آپ قرآن دازی میں شامل ہو جاتے تھے لیکن آپ ایک چیز نوٹ کرنا بھول جاتے تھے کہ اس کے اوپر ڈیٹیں ڈیٹ آف ایشوانس پرائز بونڈ کی کبھی انیس سو نینیانوے ہوا کرتی تھی کبھی دو ہزار پانچ چھ سات آر نو دس یعنی کہ وہ بونڈ جو آپ بائی کرتے تھے وہ در دس سال بیدوی سال پہلے ایشو ہوا کرتے تھے پریمیم پرائز بونڈ میں ایسا نہیں ہے پریمیم پرائز بونڈ بائی کرنے کی کچھ اصول ہیں دوستو وہ اصول یہ ہے کہ لیٹس پوز اب دس ستمبر دو ہزار ایک یعنی کہ اسی مہینے چالیس ہزار ورن پر چیزار والے پریمیم پرائز بونڈ کی قرآندازی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آج ہے تقریباً اٹھارہ ستمبر دو ہزار ایکیس ٹھیک ہے آج اس قرآندازی کو ہوئے آٹھ دن ہو چکے ہیں ذہن میں رکھیے گا آٹھ دن ہو چکے ہیں آپ کے پاس بائیس دن موجود ہیں آپ پریمیم پرائز بونڈ بائی کریں اور اسے اپنے پاس سیف رکھ لیں آپ قرآندازی میں شامل ہو جائیں گے یہ اپ ڈیٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا جو میں بتانے لگا ہوں اگر آپ بائیس دن بعد یعنی کہ ایک ماہ کا پورا ویٹ کر لیں گے اور اکتیس میں یا بتیس میں دن پریمیم پرائز بونڈ لینے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا بینگر کبھی بھی آپ کو یہ ہسی کی بات ہے بینگر کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ بھائی آپ جو بونڈ بائی کر رہے ہو وہ دے گا ضرور جائے قرآندازی کو دس دن بھی باقی ہوں وہ دے گا آپ پوچھیں گے تو بھی وہ بتاتے ہو اس کے ماتے پر شگن بڑھ جائے گی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بینکرز کا حاص کر کے سرکاری ملازمین کا رویہ عام شہریوں کے ساتھ شروع سے کیسا تھا تقریبا ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی پاکستان میں کچھ سرکاری ملازمین کا رویہ بہت ہی برا رہا تو دوستو یہ میرا ذاتی ایکسپیرنس نہیں ہے پورا پاکستان اس بارے میں جانتا ہے کہ ہم یہاں پر لیک اتنی سبردست کمی ہے انفرومیشن کی کہ اگر انفرومیشن موجود ہوتی تو آج یوٹیوب جیسا پریڈ فارم بھی کبھی آباد نہ ہو پاتا یوٹیوب پہ لوگ آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو وہ انفرومیشن مل سکے جو ان کو اپنے اردگرد کریپی لوگ دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ نے جب بھی پریمیم پرائیس پونڈ بائی کرنا ہے ڈرا ہونے کے ایک مہینے سے پہلے پہلے بائی کر لیجے گا یعنی کہ آج دس ستمبر دوہزار اکیس کو جب پرائیس پونڈ کا ڈرا ہو گیا چالیزار اور پچیزار والے پریمیم پرائیس پونڈ کا تو دوستو اب آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ آپ نے سبتمبر کی دس کو ڈرا ہوا تو ستمبر کی دس کے بعد سے آپ مہینہ گنے پورا تو وہ بنتا ہے دس اکتوبر آپ نے دس اکتوبر سے پہلے پہلے جو پریمیم پرائیس پونڈ بائی کیے ہوں گے وہی قرآن تازی میں شامل ہوں گے دس اکتوبر کے بعد یارہ اکتوبر کو بھی آپ پریمیم پرائیس پونڈ بائی کریں گے تو وہ کبھی بھی قرآن تازی میں شامل نہیں ہوں گے آپ کو دے دیے جائیں گے آپ لے بھی آئیں گے آپ کو امید بھی لگ جائے گی کہ اب جو اگلا جو راہ رہا ہے دس دسمبر کا آپ اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن آپ نہیں ہوں گے آپ کو بتایا بھی نہیں جائے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں اتنے سوال ہوتے ہیں ان کئی سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جو آپ اکثر ہر شہری پوچھنا بھول جاتا ہے ہوپفلی دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے سرکل میں کیونکہ اب پریمیم پرائز بونڈ کا دور شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پریمیم پرائز بونڈ میں ان کیسے ہونا ہے ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ماہ پہلے پرائز بونڈ لے لیں دس ستمبر آج جو ڈرا تھا دس ستمبر کا تھا اوویسلی آپ نے دس اکتوبر سے پہلے پہلے پریمیم پرائز بونڈ بائے کر لینا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے سال بھر میں یہ عمل دہرانا ہے جب بھی قرآن دادی ہو اس کے ایک مہینے کہ اندر اندر آپ نے پریمیم پرائز بونڈ بائے کر کے رکھ لینا ہے اور آپ قرآن دادی میں شامل ہو جائیں گے بہت سے لوگ دس یہ مہینہ گزر جانے کے بعد لیتے ہیں اور وہ بیچارے ویٹ کرتے رہ جاتے ہیں اور ان کا پہلا جو تین ماہ کا ٹین اور ٹین اور ہوتا ہے پرائز بونڈ کی قرآن دادی کے ویٹ کرنے کا وہ ضائع ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا خود کو پہلی ہی قرآن دادی میں شامل کریں جس دن آپ بونڈ بائے کریں اس سے اس کے بعد جو قرآن دادی ہو اس میں آپ شامل ہوں اس میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا یہ بتایا ہوا حصول اور میکنیزم اپنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک کرنا مطلب لیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور کرپٹوکرنسی اور دیگر کاروباری معلومات یہ ہمیں دیکھتے رہی اللہ حافظ